آپا یہ پڑے کیا لکھا ہے ہیپی بیڈ دے ہیپی بیڈ دے ہاں جی ہیپی بیڈ دے ہیپی بیڈ دے ہیپی بیڈ دے چلو جی سب کو کیک شیک آپا نے کھلا لیا ہے اب آپا کا اسلام علیکم ہیپی بیڈی کا حال چال ہے آپ کا ایک برینڈ ڈیو واک میں ویلگم کرتا ہے آج ہلکی پھلکی سی خانسی کے ساتھ اور خانسی کی وجہ ہے یہ والا جوس جو کہ میں نے رات سونے سے پہلے پی لیا تھا پیاس لگ رہی تھی بہت زیادہ اور میں نے اپنے سائیڈ والے ٹیبل کا یہ کھولا جس میں سارے سنیکس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اسی کے اندر یہ جوس بھی پڑا تھا پھر میں نے جی بس پیاس پیاس کے چکر میں سارا جوس کھول کر ایک دم سے پی لیا اور بینے کے بعد جب ہی صبح سے اٹھا ہو تب سے خانسی اور گلے میں اس سائیڈ پر تھوڑا تھوڑا سا درد ہو رہا اور ابھی ہم لوگ اپنے گھر کے ایک سدسیہ کے لیے سرپرائز ارینج کر رہے ہیں اور وہ جو ہمارے فیملی ممبر ہے اس کا نام ہے آپ آمدلپ کے قبل کی اممہ کے لیے ہم لوگ سرپرائز پردے ارینج کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ہی پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کو آپ کی ڈیٹ اپ برز یاد ہے آپ نے کہا تھا نہیں مجھے نہیں یاد تو میں نے کہا تھا چلے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آج کے بعد سے لے کر آگے آنے والے سالوں تک ہم لوگ آپ کی پردے سال کے پہلے مہینے میں سیلپریٹ کیا کریں گے اور تھرڈ آف جین کو میں نے اور قبل نے آپس میں مشاورت کے بعد آپ کی ڈیٹ اپ برز ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ آئندہ آنے والے سارے سالوں میں ہم لوگ آپ کی بردے 3 جنوری کو سیلپریٹ کیا کریں گے ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں کیک شیک کا انتظام کرنے کے لیے کھانے والوں کو کہنے کے لیے اس کے علاوہ باربی کیو کا بھی ہلکا بھلکا سین رکھا ہے شام میں اور ساری فیملی کام لوگوں کی سائٹ والی کو بلایا ہے اس کے علاوہ میں نے اپنی سیسٹر کو بلایا ہے ہماری فیملی بھی آتی لیکن وہ عمرے پر ہے اس لیے جو جہاں پر ہیں پاکستان میں میں ان کو بلا لیا ہے کہ آجاو جی بردے کم ہم لوگ گیٹ ٹوگیڈر زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کے ساتھ مل کے باربی کیو کیا جائے باتیں کی جائے چکلیں کی جائے چکلیںیں صرف ہوتا ہوں کی ہے بھائی مردوں کی کوئی چکلیں مردوں کی بھی ہے ابھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو صرف پتا ہے کہ میری سسٹر آرہی ہیں ان کا دو ایسی ہی پتا ہے کہ میری سسٹر ملنے کے لیے ہمیں آرہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو مادی راؤں کا بلکل علم نہیں ہے اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے ریلیٹی ڈیل میں اور نہ ہی اپنی بھائیوں کے ریلیٹی ڈیل میں کہ وہ لوگ آئیں گے اور شام میں ہم سب مل کر ان کی دعوت کے ساتھ ساتھ بردے بھی سیلیبریٹ کریں گے اس لیے ابھی میں نے اور کول نے آپ کے لیے ایک گفٹ بھی ڈیسائٹ کیا ہے گفٹ کے مطلق ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ جب دیں گے تک بتائیں گے کیک سے پہلے میں آ چکا ہوں ہلکی پھلکی سی ڈیکور کی ہمیں چیزیں جو چاہیے اس کے لیے دکان ہی بند ہے یہ تو کیک شنگ لینے کے بعد یہاں آتا ہوں شاید تب تک دکان بھی کھل جائے کیج لینے جا رہا تھا اور والیٹ ہی پڑا آتا ہوں میں کچھ سپیشل منگوان ہے سینڈویچ کون سا چکن چکن اللہ اے دل آپ کو کچھ کھانے کا ہے اس کو ساتھ جانے کا ساتھ نہیں جانے کا ساتھ نہیں جانے کا آپ ادھر ہی بیٹھوں میں آتا ہے بھائی ٹھنڈ بہت ہے اس طرح سے گرم سرت ہو جائے گی اس لیے میں ساتھ نہیں لے کر جائے بھائی سب سے اچھے والا کیک کون ہے ہی بھی نیچے ہی دیکھ رہے ہیں بھائی ساری اچھے ہیں مرگے ان کو نہیں پتا چلو میں خود ہی کوئی چوز کرتا ہوں آپ نہ یہ سب سے بڑا یہ ہی ہے نا یہ سب سے بڑا اور کوئی نہیں ہے یہ ٹین پاؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہی کرتا ہوں اس کے اوپر آپ لکھیں ہیپی بردے آپ ہاں بس ٹھیک ہے اس کو پیک کرتا ہوں ایک لینے کے بعد دوسری دفعہ میں آ چکا ہوں ڈکور والے بھائی صاحب کی دکان پر اب دیکھتا ہوں کہ کھلی ہے کہ نہیں دکان ابھی بھی بند ہے کسی اور دکان کا مجھے آس پاس میں پتا بھی نہیں ہے پھر کسی کی ویپ کرتا ہوں بلکہ نہ ان کے بل بورڈ سے میں نے ان کا نمبر لے لیا ہے کال چھول کر کے ہی جو جو چیزیں چاہیے ہیں ان کا پتا شتا کر دیتا ہوں کال کر کے بھی میں نے چیک کر لیا ہے لیکن بھائی کا تو نمبر بھی بن چھاڑ رہا ہے اب پھر اپنے گفت کا انتظام کر لیتے ہیں ہے نا بھائی آپ کے لئے گفت کریدنے کے بعد ہم لوگ واپس آ چکے ہیں گھر کیا وہ کہتے ہیں کیوں ہم چھلانے اتری خیر اتری خیر اتری اتری خیر اتری خیر واہ بھئی واہ بھئی واہ کوگو کا تانڈم چل رہا ہے گفت میں ہم لوگ اس دفعہ آپ کو دینے والے ہیں آئی فون اس لیے دینے والے ہیں پچھلے 3-4 مہینوں سے کہہ رہی تھی کہ یار دیکھو یہ جو میرے پاس انٹروائیڈ فون ہے اس کی پچھر کی کوالٹی ویڈیو کی کوالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جتنی تم لوگوں کے فون کی کوالٹی اچھی ہے تو میں نے کہا ہمارے فون تو پھر آپ آئی فون ہے تو انہوں نے کہا ہاں بس مجھے بھی یہی دلوا دو کبھی ٹائم شائم نکال کر اور پیسے شائع سے نکال کر تو میں نے اور کمل نے سوچا کہ یار پھر نا آپ ہاں کی بھردے پر ان کو آئی فون کا ہی سرپرائز دے ڈالتے ہیں ایک اور والے کا تو کوئی سین ہونی پایا ہے اس کی دکان بھی نہیں کھلی اور نہ ہی اس بھائی صاحب کا نمبر شمبر ہمیں مل رہا تھا تو پھر یہ گھر پہ ہی فیری لائٹس پڑھی تھی ہم لوگوں نے کہا کہ ٹائم اب کم ہے کہ اس کا انتظار کریں تو خود ہی لائٹ شائٹس لگا لیتے ہیں جو گھر میں پڑی ہیں تو یہ سلچل مگوائے ہیں سلچل ڈالنے کے بعد یہاں پر کمل ہی اوپر چڑھ کے فیٹنگ شیٹنگ کر رہی ہے اور فیٹنگ شیٹنگ کرنے کے بعد ان کو کر دیں گے آن کمل تم نے تو خیر کر دیا یار گھر کو لیٹو لیٹی کر دیا یہاں بھی یہاں بھی اور کتنی رہ گیا ایک ہیپی بردے کے اوپر لگائیں گے اور ایک سمجھ نہیں آرے کیونکہ ہر جگہ تو لگی ہے ہر جگہ تو لگ چکی ہے یہ بھی لگا دو کسی جگہ ڈالنگ دو ان کو بھی پتہ ہے کہ میرا ایک کام کرو اس لگا دو وہ اسی کے اوپر ڈالنگ دو ڈالنگ کر دو ڈالنگ بھی ہو ہی سکتا ہے پنجابی پیپل تو پنجابیوں کی پنجابی ہر جگہ نکل ہی جاتی ہے یہ کیا کر رہی ہو یہاں سے وہاں تک یہاں سے وہاں تک آئے گی نہیں نہیں جائے گا اس کو رہنے تو یہاں رہنے تو اس کو یہ جھومر کے اوپر لٹکا دو نہیں نہیں رہنے نہیں دو صبر کرو جو گاڑ ہے میرے پاس اپا کی جا رہے ہیں اوپر بھی جا رہے ہیں میں نے کہا تیار ہو جو میری اس ماں پہ لوگ آ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا چھے ہاں تیار شہر ہو کریں بھی بھومنا چاہیے بہتر ہے بھائی کی دکان کھل جو کیا دو دفعہ پہلے بھی میں ہو کر گیا ہوں لیکن آپ کی دکان بند تھی اب خیر میں پھر یہ والے بلون ان سے خرید رہا ہوں اور ساتھ میں یہ والے بلون بھی ان سے لے رہا ہوں پہلے میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ آپ پورا ایک بیکرونڈ بغیرہ بنا دیں گے اچھا سا ڈیکور ہو جائے گا لیکن اب تو ٹائم ہی نہیں بچا ہمارے پاس اتنا تو ہم لوگوں نے خود ہی اپنا ہلکا فلکا سا ڈیکور کر لیا انشاءاللہ 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 ایزل کے نانکے بھی آ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ میرے بہنوی شاہد بھائی بھی آ چکے ہیں اور ایزل کے نانکوں نے آتے ہی ایزل کو کالا ٹکا لگا دیا تاکہ اس کو نظر نہ لگ جائے کیوں شارہ آپ کی قزن کو نظر لگ سکتی ہے شارہ اپنی مستیوں میں ہے جی اور اب ساتھ مل کر ساتھ ساتھ بلون پھولا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے چھوٹے سے ایونٹ کی بریپریشن میں ہماری مدد بھی کر رہے ہیں بلون سارے ہم لوگوں نے پھولا لی ہیں اب بس ان کو لگائیں گے اور لگانے کے بعد اپنا کیک شیک کٹ کر لیں گے اور ابھی تک ہمارے اس بات سے انجان ہیں کہ آج ان کی بردے منائی جائے گی بردے کی بات یہ ہے کہ جب میں ہیپی بردے والے یہ بلون لے کر آیا اور ساتھ میں وہ دوسرے والے بلون لے کر آیا بردے والے تو ہمارے نے پوچھا یہ بردے کس کی ہیں میں نے کہا ہمارے دراصل سب لوگ ہی کٹھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو کول کی پری بردے ہی کھل دے تو ویسے تو کول کی بردے آتی ہیں نائت آف جہن کو چلو سب کے ساتھ ایک دفعہ کیک شیک کٹ کر لیں گے چھوٹا موٹا کہتی اچھا اچھا چلو یہ بھی اچھا کیا ہے کہ پری بردے بھی سیلوریٹ ہو جائے گی اور دوسری مجھے کی بات یہ ہے کہ ابھی میں ماں جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا مطلب جو کول کی نانویں ان کے پاس تو وہ بتا رہی تھی کہ صبح بیٹھی میں دماغ لڑا رہی تھی اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ آخر کار سچ میں آپاں کا جو بردے منتھ ہے نا وہ جنوری ہے میں نے کہا ڈیٹ کیا تھی کہتے ہیں ڈیٹ تو آپ مجھے یاد نہیں آ رہی میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالے ڈیٹ ہم لوگوں نے اب ثرڈ آف جین سیلیک کر لی ہے جب کیک کٹ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے چھوڑی لے کر آو نا جس کی سال گی رہا وہ خود ہی کام کرتی پھر یہ آپاں آپ بیٹھے ہیں میں تھاگیں ہوں آپاں برونا کو سوال سوال گئی تھاگیں ہوں لیکن پڑھنا نہیں ہوں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیک میرا ہے کبل ریڈی رو یہ چیک کرو یہ بھی لے کر آیا ہوں آو نا بیٹھو بیٹھو نا پھر اپنی اممہ کو بھی ساتھ بٹھا لو بیٹھ ن Johann Johann companions National بھوٹ منگلا آپ کو کیوں جس کی برٹے اس کو بنا ہی 捕 تو بھم آن میں اپنے پڑے کیا لکھا ہوئے ہائپی بٹے ہے یہ ہائی باردے ہائی بادے ہائی باردے ہائی باردے ہائی باردے ہائی باردے ہائی باردے ہیپی بہت دے جنوری میں ہوں رہا ہے کہ اس سے آپ دھرنا پڑے گا آپ کو ایسا لگا سرپرائز بہت اچھا لگیا اب آپ کو تین چار ہفتے پہلی میں نے کہا تھا کہ آپ کی بردے جنوری میں ہم لوگ سیلبریٹ کریں ہیپی باردے ٹو یو ہیپی باردے ٹو یو ہیپی باردے سب کو کیک شیگ آپ نے کھلا لیا ہے اب آپ کا کیک خراب ہو گیا یار کیپ اوہ یار اوہ اوہ پاسے ہیٹھ سکی تو بہر دے نہیں اس کو کیوں کر دیا بچاری کو ہیں اس کو بچاری کو ہیں برفو برفی کر دیا جلو بھئی سارے روٹی شوٹی کھالو پاس میں سب نے آپ کو گفت دینے کوئی گفت کے بنا نہیں جا پائے کیا دے رہے ہیں جی وہ پیسے پیسے نہیں یار گفت لے کر آنے تھے اچھا کبھل تم نے منع کیا تھا گفت سے نہیں پھر بابی جدہ گفت انہوں نے منع کیا تھا جہاں اچانک تھا اس لیے چلو ٹھیک ہے پیسے بھی چلے گیا یہ ہماری طرف سے آپ کو گفت چک کریں کھول کے چک کریں ڈیے شکریہ کھول کے چک کر رہی ہیں وہ وہ سارے پیسے آپ نے اپنے بیٹھے میں یہ آپ نے اٹھا کھول دیا لگا ہے سارے گفتری جنگے لگے کھانا جی اب اپنا لگ چکا ہے جس میں ہے گرمہ گرم چکن بریانی چکن کباب پیری پائر اور چکن تکا اور ساتھ میں چکن کورما مزا آنے والا ہے میں تو چلتا برتا ہی کھا بھی رہا ہوں کیونکہ سب کے کھانے پینے کا سین دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی چیز کم نہ پڑ جائے آج بابی کو والا سین سارا ڈن ہو گیا بس یہ آخری ہے چلو ٹھیک ہے بابی کی بہت اچھا ہے کھانے شانہ کھانے کے بعد گھر پہ بن چکی ہے پینک ٹین یہ بھی سردیوں کی سوگات ہوتی ہے سردیوں میں ہی اس کو پینے کے چاہتی ہے گرمیوں میں تو اس کو دیکھنے کو بھی دلنے ہی کرتا بھائی چائے شاہے پینے کے بعد جی میں نے مامو کے ساتھ اپنے سنگر ڈالی ہے اب ندیم آئے ہوں نائم بھائی اور ساتھ میں افضال مامو اور یہ لڈو اب یا لڈو بچے گی یا مامو بچیں گے یا میں بچوں گے دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے لو جی ابھی آئے گا چھے 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 اوے پانچ پانچ آگے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے پانچ پانچ سے میرا مرنے کا خدش ہے یہ پانچ اور یہ پانچ چھے سے یہ بھائی نہیں مجھے مار بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ مجھے نہیں ماریں گے تو آپ کنفارم جانت نہیں ہے اور اگر آپ مجھے ماریں گے تو ان کی مر ہی ہے بس ٹھیک ہے اچھا ہم لوگ نے توڑا الگ انداز میں لڈو کھیلے ہیں مدر چار بندے کھیلنے ہیں تو ان میں سے جو پہلا بندہ جیت جائے گا وہ جیت جائے گا باقی تینوں بس ہارے ہیں میری جی چار کی چار گیٹی ہیں مر کے گھر بیٹھ چکی ہیں میرا ڈھکان ہے نا اصل میں یہ چوتھی گیٹی مل نہیں رہی تھی تو میں نے ڈھکان کو اپنا ساتھی کر لیا اور جب سے یہ ڈھکان میرا ساتھی ہوا ہے نا تب سے میرے نصیب بھی ڈھکان ہو گئیں آگئی آگئی جلو آپ چھے آئیں گے ہوئے ہوئے کچھ آئیں گے دنیا کی ہر گیم میں میرے نصیب بڑے ہیوی قسم کے چلتے ہیں ہر کام میں نصیب نمبر ون چل رہے ہوتے ہیں لیکن لوڈو ایسی منوس گیم ہے نا جب بھی کھیلتا ہوں آر جاتا ہوں آج بھی آر گیا ہوں موسم یار ایسا کوئی گھٹیا قسم کا چل رہا ہے نا صبح خانسی ہو رہی تھی ہلکی پھلکی ابھی گلہ درد ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے جی وہ غریب قسم کا ویدر چل رہا ہے سمجھ نہیں آرہی مجھے تو پہلے تو بدے کی ایکسائیٹمنٹ میں اور اس کے علاوہ تیاریوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ گلہ شرح درد ہو رہا ہے یا پھر ہلکا فلکا بخار ہو رہا ہے اب جب بھی میں ٹکر بیٹھا ہوں لڈو شلو کھیلے کے بعد تا فیل ہوا کہ یہ خراب ہوتی جا رہی ہے آجتا آجتا تو بہتر ہے کہ مزید خراب ہونے سے پہلے اس کو پکڑ لوں پھر اسی لئے آیا تھا میڈیکل سٹور بسم اللہ الرحیم یہ کس نے کتا آپ کی ہے ایک تو پہلی میرا سردرد کر رہا ہے گلاہ درد کر رہا اوپر سے اس نے پہلے بھی ماری تھی اس نے پہلے بھی ماری تھی اس نے پہلے بھی ماری تھی بچے سو کم رہے ہیں اور گیسو گیسی زیادہ کر رہے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے بہت بہت گندا فیل مجھے بھی بہت گندا فیل دوائی شوائی میں نے کھائی ہے اور دوائی شوائی کھانے کے بعد ہرکا فلکا تھا سکون بھی ہو گیا گلے میں خیر مہمان جتنے بھی آئے ہوئے تھے ان سب کو ہم لوگوں نے زبر سستی آج گھر پر روک لیا کہ کم از کم ایک رات سٹی کرنے کے بعد صبح ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد چلے جائیے گا اپنے اپنے گھروں میں اب ساری عوام اپنے اپنے رومز میں جا کر سوچ چکی ہے اور پھر جب ہی جگہ کم پڑ گئی تھی تو یہ چھوٹی سی کاکی یہ بھی ہمارے روم میں آکر لیٹی ہے ابھی ساتھ میں یہ دنوں چھوٹی چھوٹی سی کاکی ہیں آگر ہمارے روم میں لیٹ چکی ہیں اس میں تھے یہ تو ابھی جاگ رہی ہے اور یہ بھی جاگ رہی ہے تھوڑی دیر پہلے یہ دانت نکال رہی تھی مجھے سمجھ لیا رہی تھی کہ دانت آخری کیوں نکال رہی ہے ایدل اٹھ جائے گی بلا کو جا ہستی جا رہی ہے بچوں کا دماغ خراب ہوتا ہے مجھے لگا شاید میرے میں کوئی بگاڑ تو نہیں ہے جو یہ ہستی جا رہی ہے میں نے اپنے کپڑے شاپڑے سیدھے کیے میں نے کہا نہیں مسئلہ بھی نہیں ہے پھر بھی ہستی کیوں ہستے رہے تھے ہستے رہنا چاہیے ہستے رہنا چاہیے ہستے رہو پھر چلو ٹھیک ہے یہ سو جاؤ اور بھائی کو بھی دیں آج کے vlog سے اجازت کر ملے گے ایک نئے vlog کے ساتھ اب تک کے لیے تو فگیٹ تو سبسکراب میرے چینل اور پھر بھی دیں آج کے لیے تو سبسکراب میرے چینل جی بائی بائی تک کے لیے اللہ حافظ